بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو انوارو راک کاکر صاحب کا بقاعدہ نگران وزیراعظم کے لیے نام اعلان کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کے لیے سپیشلی مسلمنگ نون کے لیے اور پیپس پارٹی کے لیے یہ نہایت اچمبے کی بات ہے ان کے لیے نہایت حیران کن بات ہے میں آپ کے سامنے پروو کروں گا یہ اسی باپ پارٹی کے بانی رکن ہے جس باپ پارٹی نے حالیہ ہی میاں محمد عباد شریف سے مسلمنگ نون سے رابطہ کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ پارٹی میں زم نہیں ہو سکتے ہاں اگر آپ کہیں گے تو بلوچستان کے بہت سلکوں میں آپ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ ضرور کر سکتے ہیں یہ اسی باپ پارٹی کے جو باپ پارٹی میں نے بولا آپ کو ہمیشہ سے بہت زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں اس باپ پارٹی کا بہت اہم ترین کردار تھا ان جوڑ توڑ میں اس باپ پارٹی کا بہت بڑا کردار تھا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ باپ پارٹی کے باپ کون ہے ابھی ہم آگے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں تو بہرحال ایک اچھی شہرت کے مالک یہ انمار اللہ کاکر صاحب ہے ان کا اعلان نگران وزیراعظم کے طور پر یہ ہو گیا لیکن یہ نگران وزیراعظم کے طور پر ان کا یہ اعلان یہ بات بزاتا ہے کہ سب کچھ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ جن لوگوں کو یہ تورم خانی تھی یا وہم اور یہ گمان تھا یا کسی اور آسمان کے پر فلائے کرتے ہوئے وہ کیے کہہ رہے تھے کہ اب ہر چیز نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تو انمار اللہ کاکر صاحب کی شکل میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کیونکہ نواز شریف ایسا بندہ کبھی بھی نہیں چاہے گا نا سر کبھی نو وے کہ ایسا بندہ نگران وزیراعظم آئے جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ پر دیو اور ہنڈر پرسن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کی افکار کے اوپر چلے بلکہ انہی کا تیار ہوا چلے تو وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے وہ اپنا قابل اعتبار اور نگران وزیراعظم چاہیں گے تو اسی لیے آخری وقت تک انہوں نے اسحاق دار کے نگران وزیراعظم نہیں تو کم از کم وزیر خزانہ کے لیے انہوں نے انتقار رکھا لیکن پورا میڈیا کمپین چلائی پورا میڈیا کو فیڈ ان کیا گیا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں خبریں ہیں مشکل دیگ نون نے یہ خبر تھی ٹھیک اسی طرح جب مفتا اسماعیل کے خلاف ایک ڈگنگ شروع ہوئی تھی ان کے خلاف مہم چلائی گئی تھی اور وہ خبریں کوئی اور نہیں اسحاق دار صاحب خود دیتے تھے کہ یار مفتا اس کے لعویے یہ چلاؤ مفتا کے حوالے سے یہ چلاؤ یہ سب چیزیں ہوتی تھی تو بہرہ نواز شریف صاحب کے لیے آج بڑا دکھ و صدمے کی گھڑی ہے اور دیفنیٹلی کیا چیزیں لیکن اس بات کا انتظہ ہو گیا کہ ہر چیز نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں اب ہر چیز چاچو کے ہاتھ میں جی ہاں چاچو اور اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چاچو سے میسج بھی میرا پہنچ گیا ہوگا مریم بی بی کو کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں اور اور سادہ ہر چیز اب جنرل آسٹی منیر اور شہباز شریف صاحب یہ ایک پیچ پر ہیں انمارالہ کاکر صاحب کے نگران وزیراعظم کے حوالے سے یہ بات سامنے آگئے ہاں نواز شریف صاحب کسی اور پیچ پر ہیں ٹھیک ہے جی اور ہاں بعد میں شہباز شریف صاحب کس طرح ٹنز کو گھمائیں ٹیبلے گھمائیں اپنے بھائی کے ریلیف کے لیے کیا ہے وزارت عظمت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن کس طرح گھمائیں اس لیے چودہ اگز تک وہ انتظار بھی کر رہے تھے تو جنہوں نے اعلان کر رہا تھا انہوں نے اعلان کیا تو انمارالہ کاکر باپ پارٹی کے میں نے بتایا کہ بانیوں میں سے بسکلی صادق سنجرانی صاحب کو بنانا چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی بندے لیکن صادق سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمن بھی ہے تو اکثر اقاد ان کا ایک کردار ہوتا ہے قائم مقام صدر مملکت کا بھی تو اس لیے ان کو نہیں بنایا گیا اور دو نام دیئے گئے تھے قہدہ بابر سینٹر ہیں ان کو جی اور انمارالحقاکر صاحب تو بہلا قرآن انمارالحقاکر صاحب کے المطلق نکلا پڑھے لکھے آدمی ہیں جی اور محضب آدمی ہیں اور باہر سے بھی پڑھے میں ہیں اور وجہ اشارت ان کی یہی ہے بہرحال اتنا تہہہ ہے کہ پرائم میسٹر کے سی وی میں وہی نگران مزیر اعظم ہوگا جو کم از کم الیکشن ہونے میں کسی قسم کی جلدی نہ کریں الیکشن کو وہ اس وقت کریں جب حالات سازگار حالات سازگار سمجھتے ہیں نا جی ہاں مدد مقابل جو ہے نا کمزور ہوں طاقتوروں کے تو کمزور ترین حال پوزیشن پر ہوتا ہے اتنا تو سمجھ میں آگئے ہیں دوسرا اگر ابھی بھی کوئی شک ہے کہ یہ پیپس پارٹی رواز شریف نہیں ہے اسٹیبلش پیٹ گیا جو تمہیں آپ کو مزید بتا دوں جب یہ نام فلوڈ کیا گیا نا راجہ ریاض صاحب کی طرف سے اور بار بار انہوں نے میڈیا پر بتایا کہ المحرول اللہ کاکڑ کا نام دے تھے بار بار زور دیا کہ یہ نام میں نے دیا ہے میرا دیا وہ نام ہے یعنی میرا نام جو تھا وہی فانل ہوا ہے یہ جو بتا رہے تھے نا تو اس کا اندازہ لگا لیں کہ راجہ ریاض صاحب کی کوئی وقت ہے کہ وہ نگران وزیراعظم کا نام دے اور وہ قبول بھی ہو جائے ان کو جو کہا گیا انہوں نے وہی دینا ہے تو یہ بات مزید باور ہوتی ہے کہ انمارو اللہ کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے اس میں کسی کو کوئی شکل دی مطلب بتایا بھی گیا ہے راجہ ریاض صاحب کی شکل سے شکل میں اور ان کے الفاظ کے ذریعے کہ انمارو اللہ کاکڑ میرا بندہ ہے اور باور بھی کرایا گیا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے ذرا پلیس ان سب چیزوں کا دہان رکھنا ٹھیک ہے جی میسیج سب کو کنڑے ہوا اچھا جی اب انمارو اللہ کاکڑ صاحب سے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں مزید کچھ چیزیں وہ یہ ہے کہ مشروع طور پر پاکستان تحریکین صاحب نے خیر مقدم کی ہے انمارو اللہ کاکڑ صاحب کا شاہ محمد قرشی صاحب نے کہا ہے کہ اگر انمارو اللہ کاکڑ آئینی مدد کے اندر انتخابات کروائیں گے تو ہم خیر مقدم کریں گے اور تامن بھی کریں گے اور یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیوں کی نگران حکومت کے حوالے سے خواہشات پوری نہیں ہوئی نا ہر کوئی اپنی اپنی مرضی کا وہ تصدق جلانی صاحب چاہ رہے تھے وہ اسحاقڈار صاحب چاہ رہے تھے میں نے کہا کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوئی اور انمارو اللہ کاکڑ پڑے لکھے ہیں سنجیتہ اور محضب انسان شاہ محمد قرشی صاحب کہہ رہے ہیں اچھا دوسری طب ایک اور بات بھی سانیہ نو مئی کے حوالے سے انمارو اللہ کاکڑ صاحب براہ راست ذمہ دار عمران خان کے پر ڈالتے ہیں کہ سانیہ نو مئی کا ذمہ دار عمران خان صاحب تھے ہاں اپری پریس کانفرنس میں نے دیکھی تھی اور جو میں نے ابھی میرے پاس کوئی کلپ بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں عمران خان صاحب کو بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ کا بڑا ہاتھ تھا عدلیہ کے گروپ کا بڑا ہاتھ تھا عوام کی ایک ازاد بڑی تھی لیکن میں کسی پر ازام نہیں دیتا میں نو مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے پر ازام دیتا ہوں تو وہ براہ راست ذمہ دار تو انہوں نے کہا کوئی اور ذمہ دار نہیں مطلب کاکٹ صاحب بھی مانس عمران خان پر ہی یقین رکھتے ہیں تب ہی تو نگران وزیراعظم یار نہ کروا تو باقی کی پی ٹی آئی سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ بھمود قیشی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی کی قیادت صاحب کوئی مسئلہ نہیں جو اس وقت ازاد ہے باقی قیادت کے لیے وہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اچھا جی اب آجوں نے عمران خان صاحب کی سہولتوں کے حوالے سے جیل منتخلی کا فیصلہ آج ہونا تھا جی اور تحریر طور پر کچھ فیصلے جاری ہوئے اور کچھ پینڈنگ کر دیئے گئے ہیں آئندہ پہ ڈال دیئے گئے ہیں اگلے ہفتے پہ ڈال دیئے گئے ہیں عمران خان صاحب کو قرآن پاک بما ترجمہ مل گیا جی اور ملاقات سے متعلق آگئے ہیں ایک سے زائد بار ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی بکلہ سے ایک سے زائد بار ملاقات ہو سکتی ہے رشتہ داروں سے ایک سے زائد بار ملاقات ہو سکتی ہے جیل منتخلی کے لیے عدالت کے لیے ہم اگلے ہفتے فیصلہ کریں گے اور اگلے ہفتے کا انہوں نے نوٹس دیا ہے پنجاب حکومت کو بھی دیا ہے عمران خان صاحب کے بکلہ کو بھی دیا ہے تو یہ سب تو چیز ہے تو پہلا بقاعدہ طور پر یہاں تک تو اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ عمران خان صاحب کو بزید تھوڑا اور پریشان کرنا زیج کرنا اس لیے اگلے ہفتے مطلب ٹیوزڈے سے باملہ شروع ہوگا کتنے دن رکھ لیں گے سر کتنے دن رکھ لیں گے اب تو مزا آئے گا کیا وہ کام جو شباز شریف صاحب کر رہے تھے عمران خان صاحب اس طریقے سے کریں گے کہ ان کا ان کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا تھوڑا گپت گپت سا لگے کہ اثاریں عام کرتے ہیں دیکھیں کیا ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ گورنمنٹ جانے کے بعد اب لوگوں کے درمیان وہ جو مہین سا پردہ تھا نا کہ نہیں نہیں وہ نہیں وہ اپنی دشمنی میں کر رہی ہے سیاست یا پی ڈی ایم والے اپنی دشمنی میں کر رہے ہیں وہ پردہ بھی اپھاٹ گیا ہے تو یہ پیرامیٹرز یہ چیزیں بہت زیادہ ہوگی خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے علم میں نہیں تھا کہ نوارو لکاکڑ کا نام آئے گا بہتر ہوتا کسی اور شخص کا انتخاب کرتا ہے یہ پیپلز پارٹی کے سینئر انماز سید خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ خرشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی نیکس ویلوگ میں جو میں نے آپ کو بتا رہا ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس میں ہاتھ ہوا ہے وہ ویلوگ آپ نے میرا محسنی کرتا اس پہ بڑی مزہدار چیزیں ہیں خرشید شاہ صاحب یہ کہہ رہے کہ اگر انہیں صحیح انتخاب کرا دیا تو ان کو یادگار رکھا جائے گا یاد رکھا جائے گا ادروائز نہیں تو ابھی تو زخم چاٹیں گے ابھی تھوڑی دیرے بعد اگلے چند گھٹوں کے انترہ آپ کو بقیدہ طور پر رتی عمل بڑھے مزہدار قسم کے پتا چلیں گے نون لیگ میں نواز شریف گروپ اور نون لیگ میں شہباز شریف گروپ یہ الہدہ الہدہ رتی عمل دیں گے تو مجھے بھی اس کا انتظار ہے آپ کو بھی انتظار ہے اور دیفنیٹلی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پیپس پارٹی کے ساتھ کتنا بڑا کتنا بڑا ہاتھ ہو گیا ہے یہ باپ کے پیر پکڑ کے لے کے آئے تھے عمران خان کو گرانے کے لئے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کریں چینل لیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد